ناظرین آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو سفر کرائیں گے لیلہ سے راولپنڈی کا لیلہ سے ہم نکر رہے ہیں یہ پل ہے جسے عرف عام میں سول والی پل کہا جاتا ہے یہاں سے لیلہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں ناظرین کام ابھی ہم لیلہ انٹرچینج پر پہنچے ہیں لیلہ انٹرچینج کی دو سائیڈز ہیں ایک راولپنڈی سائیڈ ایک لاہور سائیڈ پہلے والی جو سائیڈ آتی ہے اسے راولپنڈی سائیڈ کا آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے ٹرن کرنا ہے راولپنڈی سائیڈ پر ایک ایٹ ٹیگ بھی بنایا گیا ہے ایف ڈیو کی طرف سے اب لیلہ ٹور پلازے سے ہم نکر رہے ہیں لیلہ جو ٹور پلازے ہے وہ تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کلر کا ہاں ٹور پر آجا ناظرین کام یہ سروس ایڈیا ہے پیرکھارا سروس ایڈیا یہاں پہ ایک مسجد کا جو آپ خوبصورت دیکھ رہے ہیں مارڈل دیکھ رہے ہیں مسجد ہے اور یہ اسی طرح سیم نیچے یہاں پیرکھارا جو کہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی مسجد موجود ہے ساٹھ رینج کی طرف ہم رواند وہاں ہیں سالٹ رینج میں ہیں یہ نیچے پیرکھارا کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں پیرکھارا گاؤں لیلہ کے ساتھ ہے اب ہم اس پل پر ہیں یہ کافی بڑی پل ہے یہاں پہ کافی زک زیک والے موڑ ہیں بہت احتیاط سے جہاں سے یہاں پہ ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت ہے ساکہ کلرکار بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں گاؤں کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو واپسی بھی بڑی گاڑیاں آتی ہیں ان کو بغایدہ ٹور پر آڈر ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رکھیں پندرہ سے بیس میں ڈھکیں دیکھیں ناظرین یہ پہانوں کو کس طرح کاٹ کر روڈ بنائی گئی ہے یہ پہاڑ پدلت کا شہکار ناظری کہ ہم ابھی ایک پل کے نزدیک ہم پہنچے ہیں اور یہ اس کی بہت بڑی ہائٹ ہے کچھ ہی نموں بعد اس پل پر ہم ہوں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں زوم پر کہ میں دیور دکھا رہا ہوں یہ سردی گاؤں ہے جہاں پہ کبلہ حضرت صاحب سبزادہ مطلوب الرسول صاحب رمضان مبارک میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہ اس پل کے پر ہے اس پل کی بہت ہی زیادہ انچائی ہے بہت زیادہ ہائٹ والی یہ پل ہے سالٹ رین میں موجود ہے یہ پل بلندو بالا پہاڑ سالٹ رین میں موجود ہے اور قدرت کا شہکار اللہ تعالیٰ کی قبریائی بیان کرتے ہوئے اور یاد کریں وہ وقت کے جب قیامت آئے گی اور یہ پہار روحی کی گالے کی طرح اڑیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے اپنی پناہ میں رکھے ناظر کام یہ کلرکار سے کچھ دیر پہلے یہ ایک گاؤں ہے جسے سمبل گاؤں کا آ جاتا ہے سمبل موٹر وے کے ساتھ ہے سمبل گاؤں سے کہا جاتا ہے تحصیل کلکار زل اچھکوال یہ ساتھ ریسٹ ایڈیا ہم یہاں پہ جگہ جگہ بورڈ عویزہ کیے گئے ہیں رفتار کے حوالے سے اور ڈرائیونگ کے حوالے سے ادیاتی تعبیر کے بارے میں موٹر وے کی جانب سے یہ دیکھئے دوبارہ ہم ابھی کلرکار سروس ایڈیا کے پاس آپ موجود ہیں یہ کلرکار کیا متعام یہاں پر ضروریاتی زندگی کی تقریباً تمام سہولیتیں میسر ہے کلرکار سروس ایڈیا کے ساتھ ہی کلرکار ٹول پلازہ ہے اب ہم بلکسر ٹول پلازے کی طرف روا دوا ہے ناظرین اکرام ابھی ہم بلکسر انٹرچینج کے پاس موجود ہیں وہ ساتھ ہی یہاں پہ گاؤں موجود ہے بلکسر گاؤں یہاں سے تلگنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بلکسر اور چکوال کی طرف بھی بلکسر ٹول پلازہ اس سے آگے ٹول پلازہ ہوگا نیلا دلہ ٹول پلازہ جس کا چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں بلکسر گاؤں یہ ایک آرام گاہ بننے ہوئے چھوٹی سی بلکسر گاؤں اس وقت ہم نیلا دلہ ٹول پلازے کے بلکسر قریب ہیں نیلا دلہ بلکسر سے آگے ہماری منزل ہوگی چکری یہ ایک دریا کو ہم تراز کر رہے ہیں دریائے سوا سے گزر رہے ہیں اور ساتھ یہ چکری گاؤں ہیں اب چکری ٹول پلازے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں دمیال اور چکری بیسیکلی چکری ٹول پلازے سے یہ مشہور ہے ناظرین کام یہ ساتھ ہی کیا مطام ہے چکری سرو سیریہ ہے ناظرین کام اس سے آگے ہے کلیا انٹرچینج جو ائرپورٹ کے لیے بنوائے گیا ہے ہم پوچھے ہیں کلیا انٹرچینج کے پاس اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں پہ یہ نیا انٹرچینج بنایا گیا ہے ٹھلی انٹرچینج یہاں سے بہت سہولت ہوگی یہ عوام کو ائرپورٹ پر جانے گی اسلامباد ٹول پلازے کی طرف رواد وہاں ہیں اگلی ہماری منزل اسلامباد ٹول پلازہ ہے چکے ہیں جی اسلامباد ٹول پلازے پہ موٹر وے کو الودا کہنے لگے ہیں اسلامباد ٹول پلازے سے ہم آؤٹ ہو چکے ہیں سہول پلازے 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 پلازا پہل پلازے پہل پلازے 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 کھانے لگے چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں انشاءاللہ آپ سے انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باہت